ہیلے سٹوڈنٹ ڈاؤگرفی کے انسرین کلاب میں پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ایک نئے ٹاپک لے کر کہیں ہیں آپ کے سانے آج ہے انڈین سویل یعنی بھارتی مٹھی کے پرکار کے سندر میں ان لوگوں کو ادھن کریں گے بھارت میں کون کون سے مٹھی کے پرکار ہیں ان کی کیا سوروپ ہے میں اپورک میں آتا ہے ایکزام میں بھی اسے ریلیڈیٹ کیو ساناتا بھارت میں مٹھی کے پرکار ٹائپ ساپ ڈینڈین سویل کیا کیا چیزیں اس میں ہیں کیا کیا بھی سیستائیں ہیں کیا اس کا سوروپ ہے ویستار چھتر بھارت میں کن کن چھتروں میں ہیں انہی کے سندر میں ادھن کریں گے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے بورڈ پر ہم نے میپ بنانے کا پریاس کیا ہے یہاں پر مٹھی کے جو چھتر ہے ان کو درس آنے کا پریاس کیا ہے ان کو ویستار سے بتائیں گے سسپلے اشارت کرتے ہیں مریدہ ہے کیا سویل ہے کیا مریدہ مٹھی کے اوپر پائی جانے والی دانیدار پرت ہے یعنی مٹھی کے اوپر پائی جانے والی دانیدار پرت ہے جس کا نیمان موڑ روپ سے چٹانوں کے ویخندن سے ہوتا ہے اور ان میں ونسبت ایونزیوں کے سڑنے وگلنے تتھا جلوائیو کے قریہ سے نیرمیت عملی اپدارتوں سے لاکھوں ورسوں کی پرکریہ کے بعد مریدہ کا روپ لیتا ہے تو اس طرح سے مریدہ کا جو نیرمان ہوا ہے مٹھی کا جو نیرمان ہوا ہے ایک لمبی پرکریہ ہے چٹانوں کے ٹوپنے سے ویخندن سے چھوٹے چھوٹے دراروں کے پھٹنے سے اس میں جو چونڈ نکلتے ہیں جو چیزیں بنتی ہیں دھیرے دھیرے یہ پرکریہ وہ لمبی چلی ہے اور اس طرح سے مٹھی کا نیرمان ہوا ہے جیو جنت جو سڑگل جاتے ہیں ونسبتیاں جو سڑگل جاتی ہیں یہ بھی مریدہ کا روپ دھارن کرتی ہیں اس اکرم میں آگے دیکھیں گے بھارتی مریدہ کے ادھین کے بیگیان کو مریدہ بیگیان کہا زاتا ہے تو یہ بھی ایک مہتپونڈ وندو ہے مریدہ کے ادھین کے بیگیان کو مریدہ بیگیان کہا زاتا ہے نیششٹر میں لیکھیں گے بھارتی کری سے انساندھان پریشت بھارتی کری سے انساندھان پریشت نے بھارت کی مٹھیوں کو آٹھ ورگوں میں بھی بھازت کیا ہے تو اس کا ایک مہتپونڈ اگزام میں ایسے بھی کیوں سان آتا ہے تو آٹھ ورک کون کون سے دیکھیں گے پہلا ہے جلوڑ مریدہ سیکنڈ ہے کالی مریدہ تھرڈ ہے لال مریدہ فورت ہے لیٹ ہے رائٹ مریدہ ہٹھ ہے پروتی مریدہ سکھ ہے دلدلی مریدہ سیمنت ہے مروسلی مریدہ ایٹھ ہے لومڑی مریدہ تیسرہ سے آٹھ ورکوں میں ڈیوائیٹ کیا ہے بھارت اکری سے انسندھان پریشد نے بھارت کے سبھی مٹیوں کے تین تتوں کی کمی پائی جاتی ہے ہے کہ بھارت میں سبھی مٹیوں میں تین تتوں کی کمی پائی جاتی ہے کیا گیا تتو ہیں نائٹروزن ہے فاسفورس ہے اور ہیومس ہے یہ تین تتو ہیں جب بھارت کے مٹیوں میں کمی پائی جاتی ہے اب ہیومس کیا ہے اس کو دیکھیں گے یہ کالے بھورے رنگ کا کاربانی پادارت ہے یہ بھی مہتکنڈ جو چیمہ جاندوں کو پراجتیک روپ سے سرنے کلنے یار ویگٹن سے جو کاربنی پدات نیمیت ہوتے ہیں اسے ہی ہیومس کہتے ہیں تو یہ مہتپونڈ بندہ ہیومس کیا ہے اب جلوڑ مردہ کے سندر ہم لوگ دیکھیں گے اس میں دومنٹ مٹی اور کچھاری مٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جلوڑ مردہ دومنٹ مٹی اور کچھاری مٹی کے نام سے جانا جاتا ہے کچھار جیسا کہ اپلے لوگ بولتے ہیں ہم کچھار میں گمنے جا رہے ہیں تو کچھار کا چھتر بھی استریت ہوتا ہے اور کچھاری چھتر بھی دومنٹ مٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسی قرم میں آگے دیکھیں گے ہم لوگ جلوڑ مردہ ندیوں دوارہ پہاڑی چھتروں میں لاکر میدانی چھتروں میں بیچھا دی جاتی ہے جلوڑ جیسے جل سے اڑھنا تیب رکار سے میدانی چھتروں میں جلوڑ مردہ فیلی ہوئی ہے یا ایسے کہ سکتے ہیں ندیاں جلوڑ مردہ کو پورے میدانی چھتروں میں فیلا دی ہیں اور پورے میدانی چھتروں میں جلوڑ مردہ کا بھی استار ہو گیا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چھتر دیکھیں گے بھارت کا سمکون اتری میدان اور تٹی میدان تو بھارت کا سمکون اتری میدان اور تٹی میدان اس میں کونکون سے تٹی میدان دوسر سندھون ندی کا میدان ہے گنگا ندی کا میدان ہے اور برہم پتر ندی کا میدان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوروی گھاٹ و پشمی گھاٹ تو جیسا میں رہا ہے آپ اس پر دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ زوجo میدانی چھتر ہے چیکنکہ میکس ہم نے بنایا ہے تو اسے میں میدانی چھتر پورا ہے میدانی چھتر پورا فائلہ ہوا ہے بھارت میں اور جیسا آپ سائے میں آپ کو دیکھ رہا ہے بھارتیمیتہ بھی گیاں سستان باپال نے بھی اپنائی ایک آکڑا دیا ہے کہ جلور مریذا کا وشتار 43 پرشنٹ بھارت میں پایا جاتا ہے تو 43 پرشنٹ بھارت میں مریذا یplicity جلور مریذا جلوڑ ملدہ کا وستار بھارت میں پایا جاتا ہے نئے شیطر میں دیکھیں گے دھان کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی تتھار گہہوں اور مکہ تلہن کے لیے بھی سب سے اچھی چھتریں مانا جاتا ہے جلوڑ ملدہ بہت زیادہ افضار ہوتی ہے اور دھان کے لیے سب سے زیادہ اپیوگ تھے اس کے ساتھ گہہوں آلو انہیں فصلوں کے لیے بھی اپیوگی مانا جاتا ہے اس طرح سے جلوڑ ملدہ کا اتری چھتر میں وستار پایا جاتا ہے میدانی چھت میں اور میدانی چھتر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اتر پدیس بیہار پشن منگال یہ پورا چھتر وستیت ہے میدانی چھتر ہری دوار کے نچھلے ایریا سے شروع ہو کر کے اور پورا میدانی چھتر کا وستار ہے اور اس طرح سے جلوڑ ملدہ کا وستار بھارت میں پایا جاتا ہے جب 43% ہے اسی کرم میں دیکھیں گے جلوڑ ملدہ کو دو روپوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے خادر جلوڑ جسے نبین جلوڑ کہا جاتا ہے بانگا جلوڑ جسے پورا تن جلوڑ کہا جاتا ہے اس طرح سے جلوڑ جسے نبین جلوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے اور بانگا جلوڑ جو پورا تن جلوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت میں سروادی خادر جلوڑ یعنی نبین جلوڑ کی ان چھتر میں پایا جاتا ہے تو بیہار میں پایا جاتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن جانیں گے ہم لوگ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میدانی چھتر پورا یہاں سلے کے یہاں تک ویستی تھے اور میدانی چھتر میں نیپال کی اور سے جو ندیاں میدانی چھتر میں پرویز کرتی ہیں اور بڑی ماترہ میں بیہار میں بار ہاتا ہے تو کہتے ہیں جو جل ہر سال پھیلتا ہے جن چھتروں میں وہاں نوین جلوڑ ہوتا ہے اور نوین جلوڑ کو ہی خادر جلوڑ کی نام سے جانا جاتا ہے تو بیہار چھتر بھارت کا ایک ایسا چھتر ہے جہاں پہ سرواردھیک بار ہاتا ہے اور ان چھتروں میں پرتیق ورس نوین جلوڑ پہنچ جاتی ہے اس لئے ایکزام میں اس طرح سے کوئشن آتا ہے کہ نوین جلوڑ کا چھتر کون سے سرواردھیک ہے تو بیہار آپ کا سکتے ہیں یعنی خادر جلوڑ کا چھتر بیہار ہے تو مہتپون بندو یعنی بیہار چھتر میں سرواردھیک جو ہے بار ہاتی ہے اور ان چھتروں میں سب سے زیادہ نوین جلوڑ یا نوین مریدہ مریدہ ہر چھتر میں پھیل جاتی ہے بیہار کے اس والے حصے میں اسے کرم میں آگے ہم لوگ چلیں گے مریدہ کے ہی بستار منیشٹر ٹاپک ہے اسی کا لال مریدہ یعنی بھارت میں کن چھتروں میں لال مریدہ پائی جاتی ہے تو جیسا دیکھ رہے ہیں پرائید ایپی بھارت کے کرم برشا والے چھتروں میں پائی جاتی ہے دیماغ میں اپنے مسجد میں اس طرح سے رکھیں گے پرائید ایپی بھارت کے کم برشا والے چھتر میں پرائید ایپی بھارت کے کم برشا والے چھتر میں لال مریدہ پائی جاتی ہے لال رنگ کس کارن ہوتا ہے ایکزام میں زیادہ ترواری کیسے نہ آیا تو لال مریدہ فیریک آکسائٹ کی اپسیتی کے کارن اس کا لال رنگ ہو جاتا ہے چھتر دیکھیں گے آندر قدیس ہے تمیل نادو ہے ناغلینڈ ہے مہاراجٹ ہے کناٹک ہے اور کناٹک کے کچھ بھاگ میں اس کا ویستار پائی جاتا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ ویستار تمیل نادو اور آندر قدیس میں پائی جاتا ہے جیسا ہم میں پہ آپ کو یہاں پہ دکھانے کا پریاز کیا ہے ایکزام میں یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ویڈیو ڈلیں بہت سارا کنفیوزن ہے کہ کس چھت میں کون سے مریدہ پائی جاتی ہے کسی ویڈیو میں دوسرا دکھایا گیا ہے ویستار کسی چھت میں دوسرا دکھا گیا تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کہیں کہیں پہ میکس ہے تو میکس ہونے کے قانون آپ پرٹیکلر دیکھیں گے کہ یعنی کس میں زیادہ سروادی کہاں ہے اس کو لن رکھیں گے باقی جگہ میکس پایا جاتا تھا میکس کو آپ نام تو لیں گے دونوں کو رکھیں گے یعنی اس میں دونوں مریدہ کا اس چھت کو درس آئیں گے لیکن جو سروادی کے اس کو بیسیس روپ سے یعنی رکھیں گے یہی طریقہ ہے یاد کرنے کا یا سمجھنے کا کہ جہاں پہ میکس ہے اس چھت کو تو رکھیں گے دونوں مریدہ کو درس آ سکتے ہیں اس چھت میں لیکن جہاں پہ میکس نہیں پٹیکلر وہاں سروادی کو مریدہ پٹیکلر پائی جاتی ہے اس چھت کو بیسیس روپ سے یعنی رکھیں گے تو یہاں پہ جیسا دکھا گیا ہے تمیناڈ اور آندھر پدیس میں جو ہے لال مریدہ پائی جاتے ہیں تمیناڈ دکھا ہم نے یہاں پہ پورا لال مریدہ دکھانے کا پریاس کیا ہے کیونکہ اور جگہ میکس پایا جائے گا لیکن یہاں پہ بیسیس روپ سے تمیناڈ اور آندھر پدیس میں بیسیس روپ سے پایا جاتا ہے سروادی کے بھی ستار ہے اس لئے اس کو بیسیس روپ سے یاد رکھیں گے اسی کرم میں آگے بڑھیں گے ہم لوگ بازرے کی کھیتی کے لئے سروادی کو پیوپت ہے یعنی لال مریدہ بازرے کی کھیتی کے لئے سروادی کو پیوپت ہے لال مریدہ جل کو تیبرگتی سے سوک لیتی ہے یعنی کہ جلیوزید کی روپ میں ہوتی ہے تب یہ پیلی دکھائی دیتی جب اس میں جل کی ماترہ ہو جاتی ہے جل گرہن کر لیتی ہے جس کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے پیلا رنگ یہ ہو جاتا ہے یعنی پیلے کلر کیے دکھائی دیتی ہے آگے قرgre میں دیکھیں گے کالی مریدہ اس کا نرمارد بے سال چٹانوں کی ٹوٹنے سے ہوا ہے تو کالی مریدہ کا نرمارد اس کے جاتے میں جتنے بھی مہتNG چیزیں ہم نے درسانے کا پریانس کیا ہے کہ بے سال کالی مریدہ جو ہے بے سار چٹانوں کی ٹوٹنے سے ہوتا ہے بے سار چٹانے بنی کیسے اس کا وستار شطر کریں گے اسٹے با اسٹے پاپ سمجھیں کہ بے سار چٹانوں کا نرمارد کیسے ہوا اس کو سمجھیں گے اسے کہ ان چھتروں میں جوالا مکھی بسپورٹ ہوتا ہے جوالا مکھی بسپورٹ جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے بورڈ پر جوالا مکھی بسپورٹ ہونے کے بعد جوالا مکھی بسپورٹ ہوتا ہے تو ان چھتروں میں لاوا فیل جاتا ہے لاوا جب فیل جاتا ہے کیونکہ لاوا بہت گرم ہوتا ہے اور فیلنے کے پاس جب وہ سوک جاتا ہے تو پرتوں کو روپ میں شہلوں کو روپ میں اس کا حصتت آتا ہے یعنی سوڑوں کو روپ میں بن جاتا ہے چٹانوں کے ر ہوا یہاں پہ جوالا مکھی ادھگار ہونے کے پاس ان چھتروں میں اس کا لاوہ فائل گیا لاوہ فائلنے کے بعد جو ہے یہ چٹانوں کا روح دھارن پی یا تھنڈی ہونے کے بعد اور یہ بے سال چٹانے بن گئی یعنی سوکھنے کے اور تھنڈی ہونے کے بعد یہ بے سال چٹانے کے روپ میں بن گئی اور بے سال چٹانے جب ٹوٹتی فوٹتی ہیں تو انہی سے کالی مریدہ کا نرمان ہوتا ہے ڈیس طرح سے تینوں چٹانے جوالا مکھی ادھگار ہوا جوالا مکھی ادھگار کے پاس چاہت بے سال چٹانوں کا نرمان ہوتا ہے اور بے سال چٹانوں کے بعد کالی مریدہ کا نرمان ہوتا ہے درست طرح سے ایک دوسرے کا سنبند ہے concerانے جب ٹوٹتی فوٹتی ہیں تو اس سے کالی مریدہ بنتی ہے انہی سیٹر میں دیکھیں کہ کالی مریدہ کو رینگ مریدہ کپاس مریدہ اور لاوہ مریدہ کی نام سے جانا جاتا ہے ایزام میں اس طرح سے بھی کیسے نہ آتا ہے کہ ان کی ناموں سے جانا جاتا ہے الگلاب مالٹی پر چائز کیسے نہ آتے ہیں اس کو رینگور میدہ کپاس کی ملیدہ اور لاوام میدہ کی نام سے جانا جاتا ہے نیرسی شکرم میں اس مٹی کا کالا رنگ ٹیٹینی فیرس مہینے ٹائٹ کی اپاسی تھی کے کاران ہوتا ہے مہتپونڈ بندو ہے ٹیٹینی فیرس مہینے ٹائٹ کی اپاسی تھی اس کا رنگ کالا ہوتا ہے ایزام میں یہ بھی کیسے نہ آتا ہے ٹیٹینی فیرس کا دیکھیں گے مردک دیس ہے مہاراشت ہے گزرات ہے اتری کلناٹک ہے پرادی پی بھارت میں جو ہے کالی ملیدہ وستیت ہے لیکن پٹیکلر آپ دیکھیں گے یہاں پہ جیسا کہ آپ کو دکھائی دیا ہے کہ کچھ چیزوں کو بھی سیس روپ سے یہاں پہ دیکھیں گے کالی ملیدہ کا وستار ہے گزرات میں اور یہاں پہ مہاراشت میں اس کا سروادک چھیت رہے تو کچھ چیزوں کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہیں کہیں پہ مکس ایریا پایا جاتا ہے لیکن جو پٹیکلر ایریا ہے اس کو آپ بھی سیس روپ سے یاد رکھیں گے گزرات اور مہاراشت یہ کالی ملیدہ کے لئے بھی سیس چھیت رہے ہیں یہاں پہ سروادک پایا جاتا ہے کریسی اس میں دیکھیں گے کریسی کپاس کے لئے سروادک ایزام میں جیدہ تر باری کریسی یعنی کالی ملیدہ میں سروادک کون سی کریسی ہوتی ہے تو کالی ملیدہ میں سروادک کپاس کی کریسی ہوتی ہے جو سب سے اپیوبت مانی جاتی ہے کالی ملیدہ کو جوتے ہوئے کھیت کی مٹی بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک مہتپونڈ بندو ہے کالی ملیدہ کو جوتے ہوئے کھیت کی مٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ کالی ملیدہ میں جل سوکنی کی چھمتہ سروادھیک ہوتی ہے کالی مردہ میں جل سکنے کی سروادھیک چھمتہ ہوتی ہے اس کے کارانے سے جوتے ہوئے کھیت کرتے ہیں کیونکہ اس میں درارے پڑ جاتی ہیں جب اس میں دھوپ پڑتی ہے تو کالی مردہ میں درارے پڑ جاتی ہیں درارے پڑھنے کے کارانے اسے جوتے ہوئے کھیت کے نام سے بھی زانا جاتا ہے نیششٹر میسیم دیکھیں گے لیٹر آئٹ مردہ جن شتروں میں دو سو سیمی سے ادھیک ورشہ ہوتی ہے اور ادھیک گرمی پڑتی ہے ان چھتروں میں یہاں پہ جو ہے لیٹر آئیٹ مدہ پائی جاتی ہے لاؤ آئیس اور ایلومونیوم کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے اس میں اور لاؤ آکسائیڈ کے کاران ہی اس مٹی کا لنگ لال ہو جاتا ہے یہ اس کی ویسیستہ ہے اس مٹی میں نیچھالن پرکریا اگزامی کرسان آتا نیچھالن کی پرکریا کس مٹی میں ہوتی ہے لیٹر آئیٹ مردہ میں پرکریا دیکھنے کو ملتی ہے چھتر اس کا دیکھیں گے کیرل ہے کناٹک ہے تمیلناڈو ہے مہاراست ہے اور اس کے کچھ اور ہن سے جو ہیں اڑیسہ میگھال ہے اور اسم کے کچھ ہن سے بھی اس کا وستار ہوا ہے لیٹر آئیٹ مردہ کا سرواتک وستار کیرل ہے یہ مہتپوند بندو ایک لیٹر آئیٹ مردہ کا سرواتک وستار کیرل ہے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیرل کا یہ چھتر آتا ہے لیٹر آئیٹ مردہ یہاں پہ درس آئیں گے چونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جلوڑ مردہ بھی درس آئی ہے تو آپ اس کو جاننا ہوگا جلوڑ مردہ جہاں جہاں پہ ندیوں کا وستار ہے وہاں پہ جلوڑ مردہ ہے تو چونکہ ندیاں یہاں پہ بھی وستاری تھے ان دونوں گھاٹ یہ پشمنگ گھاٹ ہے پوروی گھاٹ یہ بھی میں درس آنے کے لئے آتا ہے تو ایک جانے کہ مکس یعنی چھتر جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی درس آنا ہوتا ہے تو اس کو بھی جانیں گے کہ یہاں پہ بھی جلوڑ ہم درس آئیں گے اور اس جگہ دونوں گھاٹوں پہ جلوڑ درس آ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لیٹر آئیٹ مردہ جیسے دیکھ رہا ہے تو لیٹر آئیٹ مردہ کا چھتر بھی ہم یہی درس آئیں گے یعنی لیٹر آئیٹ مردہ کا چھتر یہاں سے لے کہ یہاں تک کیرل میں پٹیکلر درس آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انی آسم اگرہ میں بھی درس آئیں گے تو پہنے کا مطلب ہے کہ جو پیکٹیقت کیرل اس کو بھی اسے اس روح سے آدھ رکھیں گے کس کے لئے لیٹر آئیٹ مردہ کے لئے کیرل کرناٹک تمیلاڈ مہاراست کے کچھ حصے اڑیسہ مہالے آسم کے کچھ حصے میں بھی لیٹر آئیٹ مردہ کا وستار پائے جاتا ہے آگے دیکھیں اسے میں پروتی مردہ پروتی مردہ اس کا وستار ہمالے پروت کے بیشتی چھتوں میں جہاں جہاں پہ ہمالے چھتر کا وستار ہے وہاں پہ پروتی مردہ کا وستار پائے جاتا ہے پروتی مردہ کے وستار میں اندرگت کون کون سے چھتر ہیں اس کو دیکھیں گے اس میں پروتی مردہ میں جمہو کسمیر ہے لڈاک ہے ہمانچر قدیس ہے اترا کھنڈ ہے سککیم ہے اور اونانچر قدیس جیسا کہ آپ ہم نے گرین سے درشانی کا پیاس کیا ہے گرین گرین جہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پروتی مردہ کا چھتر ہے ہمالے کا وستار ان چھتروں میں پائے جاتا ہے اور یہ پروتی چھتروں کا یعنی پروتی چھتروں کا یہ وستار چھتر ہے میں ایسے درشانی کے لئے آتا ہے اس طرح آپ ان پلیسوں میں درس آ سکتے ہیں آگے اس اکرم میں دیکھیں گے کرشی پروتی ڈھالوں پر سیپ کی کرشی ناسپاتی کی کرشی چائے کی کھیتی ہوتی ہے اور اس اکرم میں ہم لوگ مرستلی دیکھیں گے دیجٹ ایریا تیس مردہ کی نمی کی کمی ہوتی ہے یعنی اس مردہ میں نمی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے وستار دیکھیں گے تو راجستان ہے گزرات ہے دچنی پنزاب ہے دچنی ہریانہ ہے تو یہ چھتر مرستلی چھتر کا وستار ہے اور بیسے صرف سے راجستان کا چھتر جو ہے یہ جیادہ مرستلی چھتر ہے باقی گزرات کا جو کچھ کا رنہ ہے یہاں پہ بھی آپ سمدری چھتر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ نمک بنتا ہے ان چھے کچھ کا رنہ بھی پورا ریگستانی چھتر ہے تیس طرح سے گزرات اور راجستان بیسے صرف سے پورا ریگستانی چھتر ہے گزرات کا یہ بھی حصہ جو سمدری چھتر ہے اور اس طرح سے راجستان کی طرف جو ٹیچ کرتا ہے تو ان چھتروں میں بیسے صرف سے مرسلی شتر کا وستار پایا جاتا ہے ڈی ایش ون آسکے ویڈیو میں اپنے شٹیڈی کیا کہ بھارت میں مٹی کا وستار کن کن شتروں میں ہے ان کی وستار کیا کیا ہے ان کا کیا کیا سروپ ہے ان کا کیا کلر ہے کون کون سے اس میں مہتو کون بندوں ہیں ان سبی بندوں کا اپنی ادھن کیا اگلے ویڈیو میں کسی نئے وستار پھر سے ملیں گے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا صحیح بہت ضروری ہے آپ کے صحیح سے ہم بہتر ویڈیو پردان کر سکتے ہیں تینکیو بندے ماترم